سیریل منگل لکشمی میں کسم کو جب یہ بات بانم چلی کہ اس کے بیٹے کو جیل بھیجوانے والی کوئی اور نہیں بلکی سومیا ہے اب کسم اس سچ کو جاننے کے بعد بھلا اپنے آپ کو کیسے روک سکتی تھی وہ سیدھے پہنچ گئی سومیا کے آفس میں جہاں پر سومیا کو پھر سے ایک بار جوردار تھپڑ لگتا ہے اور اس بار تو سومیا بھی چپ نہیں رہتی ہے ہم نے آپ کو پہلنگ بتایا تھا اس بار سومیا دھمکی بھی دے گی اور دھکا بھی دے گی آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سومیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ میرے اوپر اتنا بڑا الزام کیسے لگا رہی ہیں کسم کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے مجھے لکشمی نے بتایا ہے اب یہاں پر سومیا کہتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینی کرو اس کے بعد جو ہے سومیا خود کسم کو دھکا دے رہتی ہے تب تک منگل وہاں پہنچ جاتی ہے اور منگل کہتی کہ ہمت کیسے ہوئی میری ساس کو دھکا دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ میری ساس سے معافی مانگئے اور اس کے بعد جو ہے منگل کہتی ہے کہ آخر بات کیا ہوئی ہے تب یہاں پر پتا چلتا ہے منگل کو کہ یہاں پر سومیا جو ہے اس نے عدد کو جیل بھیجوایا تھا اور یہ بات لکشمی نے بتائی ہے اب یہاں پر لکشمی ایک بار پھر سے فس جائے گی کیونکہ اب لکشمی کے پاس ثبوت ہونے چاہیے یہاں پر اب جو ہے جو یہاں پر سومیا ہے جس ثبوت کو دکھا کر لکشمی سب کو یہ بتا رہی ہے کہ سومیا ہی تھی اسی ثبوت کو سومیا ہٹا دے گی اپنے پیروں سے اب دیکھنا دلچرس ہوگا کہ کیا ہوگا شو میں آگے